قریب تیس لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے ہمیں جو اپ ڈیٹ مل رہے ہیں اس وقت میں یہ اس سمجھ جو آپ ٹیلی ویجن پر سکرین تر دیکھ رہے ہیں یہ تاجہ تصویریں ہیں اس وقت میں ایلفنسٹین سٹیشن پر جو بھگدر مچی ہوئی ہے گھائلوں کو کئی مسپتال بھیجا گیا ہے یہ ہمارے پاس جانکاری ملی ہے کچھ لوگ گھائل ہیں اور ان کو نکالنے کا کام بھی کیا جا رہا ہے یہ ہمارے پاس سوچنا ہے دوسری بڑی سوچنا ہے کہ پرل ایلفنسٹین کا جو بریج ہے اس کے اوپر یہ بھگدر مچی ہے چالیس سے پچاس لوگ تک گھائل ہو سکتے ہیں یہ ابھی شروعاتی آنکڑا ہے ہم ہمارے ساتھی وہاں پر موجود ہیں ہم ان سے سمپر کر کے آپ کو اس کی اور پشتی کر پائیں گے لیکن یہ ایلفنسٹین سٹیشن کے جو بریج ہے اس کے اوپر بھگدر ہے آج مومبئی میں بارش ہو رہی تھی بارش ابھی بھی ہو رہی ہے اگر میں آپ کو بتاؤں رکھ رکھ کے بارش ہو رہی تھی لیکن صبح کے وقت میں جب یہ حادثہ ہوا ہے تقریباً آدھا گھنٹے پہلی ہے اس حادثے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آدھا گھنٹے کے قریب یعنی کی سالے دس سے گیارہ کے بیچ میں کبھی یہ حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے کے وقت میں بہت تیج بارش ہو رہی تھی مومبئی میں جب جس وقت میں میں آیا ہوں اس وقت میں بھی یہ تیج بارش تھی اسی علاقے میں اور یہ اتنی تیج بارش تھی کہ لوگوں نے بارش سے بچنے کے لیے کسی جگہ پر شرن لے رہے تھے اور ظاہر سی بات یہ جو الفنسٹین کا بریج تھا یہاں پر بہت ساری بھیڑ پہنچ گئی اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس اسٹیشن پر بہت زیادہ بھیڑ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک طریقے سے نئے بزنس شہر کو جوڑتا ہے جو لگتار پریل میں تیار ہوا ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ اپنے دفتر جاتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ جو غائل ہوئے ہوں گے ہو سکتے ہیں کہ وہ ہمارے جس عمارت میں کام کرتے ہیں جو ون انڈیا بولز ہیں یا فائننس سینٹر ہے یا کملا میلز کمپاؤنڈ جو ان تمام دفتروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ یہی سے آتے جاتے ہیں ان میں آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ ہی جو انڈی ٹی وی میں کام کرتے ہیں وہ بھی اسی پل سے اسی اسٹیشن سے آتے جاتے ہیں کیونکہ یہ سب سے نزدیکی اسٹیشن کہا جا سکتا ہے تو یہاں سے آنا جانا بہت سارے کارپوریٹ دفتروں کے آنا جانا اسی اسٹیشن پر ہوتا ہے اسی اسٹیشن پر پچھلے کچھ وقت میں بھار بڑھا ہے اور اس بھار کی وجہ یہ جو تیجی سے بڑھتا ہوا اسٹیشن کا علاقہ تھا وہ یہ تھا یہ ٹی وی نائن کے سوجنے سے ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں لوگ غائل ہیں کچھ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ایک شخص جو ہیں ان کے ہارٹ کو پمپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی یہ وہ شخص ہے جن کو ہارٹ کو پمپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شاید یہ بے ہوش ہے اور ان کو کچھ اوری مدد کی ضرورت تھی اور ابشک آپ کو بتا دے گی جو انڈین ایکسپریس اخوار ہے اس نے ٹویٹ کر کے یہ بھی کہا ہے کہ اس حادثے میں کچھ لوگ کی موت کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے تو ہلکی جو بارش تھی جس کے لیے لوگوں نے الفنسن سٹیشن پر شرن لینے کی آپ کو کچھ تصویریں پچھلت کر سکتی ہیں تین لوگوں کی موت کی خبر ہمارے پاس ہے ہم اس خبر کو ابھی فیلال ایک طریقے سے آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فوری سوچنا ہے ان میں سے کچھ تصویریں ہمارے نیان ترن میں نہیں ہیں کیونکہ ہم تازت کسی اور جگہ سے آپ کو ان تصویروں کو دکھا رہے ہیں پہلی بات اور دوسری بات یہ بھی کہ یہ فوری تصویریں ہیں ان کو جب ہم ایڈٹ کریں گے اگلی سوچنا ہوں میں تو ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ یہ سوچنا ہے یا یہ جو تصویریں ہیں بچلت کرنے والی نا ہو